موسیقی اعوذ باللہ حلیل شہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں ویڈیو How to prepare yourself for mid jump exams in virtual university آپ کو کیوں کس طرح پر پیار کر سکتے ہیں virtual university کے mid jump exams کے لئے تو یہ سب چاندنے کے لئے آپ لوگ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور آپ کو اس میں پاس پیپرز کے اکارڈنگ تمام گائیڈنس دی جائے گی اور پیپرز کے اکارڈنگ بھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اس سے لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ہمیں اپنی کمنٹس کے تھو اپنی معلومات دیجئے گا اگر آپ کو کوئی پیپرز چاہیے ہیں اسپیشلی کسی بھی سبسکر سے ریلیٹی تو آپ ہمیں کمنٹ کر جی وہ گوڈ میں جو ہیں آپ کی بکہ بتا سکتے ہیں پیپرز آپ کو اویلیبل ہو جائیں گے چینل بھی ایکسپرٹ سرویسز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں ایک سٹوڈنٹ کی مائن میں آنے والے تمام پویسٹنز جب وہ پیپرز میں پرویشن کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے مائن میں یہ پویسٹن آتے ہیں ہاؤ ٹو پیپیر فور ایکزیمز کہ وہ ایکزیمز کو کس طرح پیپیر کریں کہ کس طرح وہ تیاری کریں تو پھر وہ سوچتا ہے اس ایک نسیسری یا کمپلسٹی ٹو سٹڈی ہینڈ آؤٹس کیا اسے واقعہ میں ہینڈ آؤٹس سٹڈی کرنے چاہیے کیا یہ لازمی تھا کیا نہیں تھا شوڈ بھوی لیسن آل دن لیکچرز اور ٹیچرز کیا اسے ٹیچرز کے تمام لیکچرز سننے چاہیے تھے یا نہیں سننے چاہیے تھے شوڈ بھوی سٹڈی کوئیز کیا اسے ایکزیم پرپیرشن کیا اسے پہلے دو آسائنمنٹس آتے ہیں کیا اسے وہ دیکھنے چاہیے اس کے بعد آتا ہے کیا پاس پیپر یہ پرپیرشن کے لیے کافی تھے کی نہیں اس کے بعد آتا ہے کیا ہم صرف شارٹ نوٹس پرپیر کر کے پیپر میں بیٹھ سکتے ہیں تو یہ تھے تمام کسٹنز جو ایک سٹڈین کے مائن کو کافی زیادہ پارشان کرتے ہیں کیا اسے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جب ایک سٹڈین کسی دوست سے پوچھنے جاتا ہے کسی کولیک سے پوچھنے جاتا ہے کسی کلاس فیلو سے پوچھنے جاتا ہے تو ہر پرسن اپنی نالج کے مطابق اس سے مختلف جوابات دیتا ہے اور ایک سٹڈین کی یہ جوابات سننے کے بعد پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے تو یہ ویڈیو ان سٹڈین کے لیے ہے جو نیو ہیں یا جو اولڈ ہیں انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے ابھی تک تو آئی ہوپ یہ آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپپل ہوگی تو چلتے ہیں ہم اپنے پرسٹ پیسن کی طرف آپ نے ایکزیمٹ میں پریپیر کیسے کرنا ہے خود کو سب سے پہلے آپ لوگ کریں گے ڈاؤنڈوڈ ہینڈاؤٹس آپ گوگل پر جائیں گے اپنے ہینڈاؤٹس ڈاؤنڈوڈ کریں گے سٹڈی کریں گے ہینڈاؤٹس میں سے آپ لوگ مین ٹاپکس یا آپ ایمپورٹنٹ ٹاپکس جو ہوتے ہیں ہینڈاؤٹس میں سے وہ سٹڈی کریں گے کیسے آپ کے ٹونٹی ٹو لیکچرز ہوتے ہیں میڈ میں آپ دیکھیں انٹرڈکشن جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ آپ کی بک میں ہے کیا آخر اس کے بعد آپ دیکھیں ایمپورٹنٹ ٹاپک کیا ہے جو آپ نے سٹڈی کرنے ہیں آپ کو لکھتا ہے جو اہم ہے وہ تیار کریں ٹھیک ہے نیکس چلتے ہیں سیکنڈ پسٹن کی طرح کیا ہینڈاؤٹس کو سٹڈی کرنا لازمی ہے یا ضروری ہے اگر آپ اچھے مارکس لینے چاہتے ہیں پاس ہونے چاہتے ہیں آپ لوگ ہینڈاؤٹس ڈاؤنڈوڈ کریں اپورٹنٹ ٹاپک سٹڈی کریں اس میں سے کچھ نہیں سمجھ چاہتا تو آپ کسی انسٹرکٹر سے پوچھیں گائیڈ لائن لیں اپنے ایلمیس سے ایم ڈی بھی یوز کریں جب تک آپ ہینڈاؤٹس ٹرڈی نہیں کریں گے آپ لوگوں کو نہ اپنی بک کا بتاؤگا نہ اپنی بک کے انکارڈنگ انٹرو کا بتاؤگا جب آپ کو یہ چیزوں کا یہ نہیں بتاؤگا تو ایسا ڈگری کا آپ لوگ کیا کریں گے نیکس سلتے ہیں پسنگ کی طرف شوڈ وی لیسن آل دی لیکچرز آف ٹیچرز کیا ہمیں اپنے ٹیچرز کی تمام ٹیچرز سننے چاہیے افکورس سننے چاہیے لیکن ٹیچرز تب سننے چاہیے جب آپ کو ان کے قطع سمجھ بھی آئے اب کچھ سوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ ٹیچرز سے بول رہا ہے بک رڈنگ کر رہا ہے سمجھ نہیں آرہے تو پھر ایسے لیکچرز اسے نہیں سننے چاہیے جنہیں کچھ سمجھ نہیں آتی وہ گوگل پہ جائیں وہ ٹاپک لے ہینڈ آؤٹ سے کہ جیسے انوارمنٹ ہے انوارمنٹ ٹاپک پہ اسے چاہیے ڈیٹیل چاہیے تو وہ جائیں وہاں انوارمنٹ لکھیں وہاں پہ انواردو میں لکھیں جو بیس اسے لگے دو تین انسٹرکٹرز کے سنیں جو بیس لگے لیکچرز ہے کہ لیکچرز سنیں اگر بھی یوں کہ سمجھ نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں آپ نے سب اپنے کنسپٹ کلیر کرنے آپ کو کسی بھی سے کسی بھی انسٹرکٹر کے سن کے سیکھ سکتے ہیں اس کے بعد سلتے ہیں next question کی طرف should we study quiz for exam preparation کیا ہمیں exam preparation کیلئے quiz کو دیکھنا چاہیے yes obviously ہمیں دیکھنا چاہیے کیوں دیکھنا چاہیے کیونکہ جب آپ کے پیپرز کی ایم سی کیوز بڑھتے ہیں تو ان میں سے کافی زیادہ ایم سی کیوز قویز میں سے بھی آتے ہیں کیوں قویز میں سے آتے ہیں جب آپ کی جو ہیں سینئر قویز جو ہیں attempt کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز جو ہیں یوٹیوب پہ post کرتے ہیں تو آپ ان کو اس کو دیکھا کریں جب exam آتے ہیں اس کی correct answers نکالا کریں یا ایک جسرے سے پیچھا کریں یا head out سے خود نکالا کریں کسی نہ کسی طرح نکال کے انہیں پریپیئر کیا کریں کیونکہ قویز میں سے بھی بہت زیادہ questions ہوتے ہیں آپ کی exam میں آ جاتے ہیں اب آتے ہیں next question پہ should it necessary to watch our assignment for preparation کیا یہ ضروری ہے کہ آپ نے assignment کو بھی مددہ نظر رکھنا ہے پیپر کہتے وقت sorry پیپر کرتے وقت کہہ رہے ہوں اپنی پیپر کی تیاری کرتے وقت yes ہمیں رکھنا ہے کیونکہ بعض دفعہ جب میں ویو کی student تھی میں پیپر دینے بیٹھی تو ایک دفعہ مجھے یاد آیا کہ یہ question میں نے اپنی assignment میں کیا تھا اور یہ 10 marks کا question تھا تو یہ یہاں پہ long questions میں 5 marks کا آیا ہوا ہے اور میں بہت سرپرائز ہو گئی دیکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے assignment کے questions بھی پیپر میں آتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے assignments کا بھی کوئی نہ کوئی question ایک آد اٹھا کہ وہ آپ کے mid میں add کر دیتے ہیں تو اس لئے آپ لوگ جب اپنا elements پر آپ کا solution post ہوتا ہے تو پیپر دینے جانے سے ایک دن پہلے اس assignment کے solution کو open کریں جو instructor نے post کیا ہوتا ہے اسے ایک دفعہ study کریں maximum 4 question ہوں گے کیونکہ دو ایک assignment میں دو ایک assignment میں انہیں ضرور consult کریں آپ اور second جہاں mistake کو اسے اپنے instructor سے پوچھ کے دور کریں کیونکہ جو assignment کو question ہوتا ہے وہ 5 marks کا آتا ہے اب آتے ہیں next question کے طرف only pass papers is enough for preparation or not کیا صرف pass papers کافی ہیں exams کی preparation کیلئے not enough exam maximum وی او میں میرا خیال سے job کی وجہ سے آتے ہیں زیادہ طرح students جو job کرتے ہیں ان کے پاس دوسری universities میں جانے کا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چلے ساتھ ساتھ بڑھ لیں گے اور ساتھ ساتھ ہم جیسے اپنی degree continue کر دیتے ہیں pass papers صرف enough نہیں ہوتے پاس پیپر سے آپ لوگ pass تو ہو جاتے ہیں مطلب اگر mid ہیں بعض لوگوں کا 55 number کا ہوتا ہے بعض کا 20 number کا ہوتا ہے تو اس حساب سے جن کا 30 کا ہوتا ہوگا ان کا 5 جن میں 6 number والا pass ہوتا ہے ان کا 35 number کا ہوتا ہے ان میں سے 8 number والا pass ہوتا ہے یہ ratio ہوتی ہے 8 number والا ویسے بھی pass ہوتا ہے تو 8 number لے کے pass ہوں گے آپ لوگ اور اپنے پیرنٹس کو یہ بتائیں study میں آپ لوگ نہیں پڑھا گیا کوئی incident ہو جاتے ہیں جتنا پڑھا ہے اتنا رہنے دیکھ جو کمی ہے جو نہیں پوری ہو رہی پیپر آگیا ہے دن آپ pass پیپر سے کنسل کریں totally pass پیپر پر depend کرنا its totally your loss تو اب ہم آتے ہیں next question پہ which writer is best for pass papers کونسا writer جو pass papers کے لئے best ہے اور کونسے pass papers best ہے یہ ایک بہت important question ہوتا ہے ویو میں کونسا paper best ہے اور کونسا writer best ہے اس وقت ویو میں سب سے اچھے paper چلتے ہیں موز اور بکار سندھی یہ فائل سے paper آتا ہے اور ہمارے پاس یہ تمام files available ہیں اور ہم آپ کو ابھی بتائیں گے پانچ منٹ بعد کہ یہ files جو ہیں کہاں سے آپ کیسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو ماز اور بکار کی files جو ہیں ان میں سے سب سے زیادہ paper جو آتا ہے وہ آتا ہے CS کا ٹھیک ہے جو management سٹوڈنٹس ہیں یا ایک ہوتے ہیں مارکٹنگ کے ایک ہوتے ہیں ایم جی ٹی کے سٹوڈنٹس ان کے پیپرز بہت کم آتے ہیں پاس پیپر سے زیادہ تارینیں ہینڈ آؤٹ سے خود study کرنا پڑتا ہے فائننس کے پیپرز بھی بہت مشیل سے ملتے ہیں کہ شاید ہی کسی ایک کارک رائٹر کی ہوں اور ہوں گے بھی تو لازمی نہیں کہ اس میں سے پیپر آئے گا لیکن مواز اور وقار کی فائل کی گیرنٹی ہوتی ہیں کہ بے پر اس میں سے ضرور آتا ہے اور سپیشلی پر CS سٹوڈنٹس کا آتا ہے اب آتے ہیں ہم نیکس پسٹن کی طرف Should we only read short notes for preparation کیا ہمیں preparation کیلئے سے short notes enough ہیں No Never Because short notes like as definitions just as concepts Right Not for papers اگر papers میں آپ کو کرنا ہے تو آپ کو maximum pass papers consult کرنے پڑیں گے کیونکہ pass papers consult کریں گے تو آپ کو پتا چلے گے ہمارا پیپر کس طرح آئے گا اور جب آپ پیپرز کی تیاری کر رہے ہوں ہمارے چینل پر آپ سب لوگوں کیلئے ایک ڈیمو آویلیبل ہے کہ آپ virtual university کے exam software کس طرح یوز کر سکتے ہیں آپ اسے ضرور لیجئے گا ڈیمو کے طور پر تاکہ آپ لوگ کو پتا چلے ڈیمو کیسے لینا ہے نیو کمرز اس ڈیمو کو ضرور یوز کریں اب آگئے ہم ایک important question کی طرف کہ highest marks ہم ڈیمو میں کیسے لے سکتے ہیں تو جو students ڈیمو میں جس پاس ہونا چاہتے تھے جنہیں جو job کرتے ہیں جنہیں تھوڑا وہ چاہیے تھا کہ آپ passing marks لے لیں ان کے لئے وہ تمام اوپر والا process تھا کہ وہ handout کو بھی تھوڑا وہ study کریں وہ lectures کو بھی تھوڑا وہ study کریں جتنا جتنا وہ کام کر سکتے ہیں وہ اپنا اتنا تو ضرور کریں یہ نہیں کہ جس پاس پس کر لیے اور بعد ختم ہوگی یا short notes کر لیے بعد ختم ہوگی یا صرف ہم lectures ہی لیتے رہیں کسی ایک چیز پر وہ depend نہ کریں جو ہو سکے best وہ کریں اور اب بات کرتے ہیں ہم toppers کی جو لوگ ڈیو میں top کرنا چاہتے ہیں وہ کیا کریں وہ لوگ سب سے پہلے lectures listen کریں handout study کریں جب یہ دونوں چیزیں اچھی طرح ہو جائے وہ pass papers کو دیکھیں جب pass papers سے ان کی practice ہو جائے وہ اپنی quiz or assignments چھانتیں وہ دیکھیں mistake کہاں تھی کون سا quiz ہم نے غلط کیا کون سا ٹھیک ہونا چاہیے تھا اپنے handout کی exercises نکالیں اپنے handout کی examples کریں تاکہ وہ practice پر practice کریں اور میرے تم وہ خود کو mid میں highest number پہ highest point پہ لے کے جائیں اوکے student اس کے بعد آتے ہیں ہم last point پہ اپنی اس assignment کی کہ آپ لوگوں کو یہ assignment کے topic سے related جو work تھا اس میں کرنا کیا تھا ٹھیک ہے assignments کا topic بھی ہم نے discuss کر لیا papers preparation the topic بھی ہم نے discuss کر لیا اب ہم آنے لگے ہیں past papers download link ہمارا available کے ادھر ہے اور آپ وہاں سے وقار اور maz کی تمام فائل کہاں سے download کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی description میں ہم نے mega files کا لنک دیا ہوا ہے وہاں تمام سبجیکٹ کی maz اگر ہوئیں تو maz وقار ہوئیں تو وقار نہیں تو کسی دوسرے writer کی بھی اگر available ہوئیں تو وہ تمام available ہیں لیکن وقاس وقاس اور maz جو ہیں فائل وہ تمام available ہیں ٹھیک ہے تو آپ وہاں سے download کریں اگر کوئی سبجیکٹ کسی کو چاہیے وہ نہیں available تو وہ ہمیں کمنٹ کر سکتا ہے وہ سبجیکٹ اندر available ہم کر دیں گے اس لنک کے اندر آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنا ٹان دیا ہمارے چینل پہ آکے اس ویڈیو کو دیکھا اور پلیز اگر کسی کو کوئی کسی قسم کی کیوری ہو کوئی issue ہو تو وہ ہمیں کمنٹ کریں نیچے کوئی بھی نگٹیف کمنٹنگ نہیں کریں آپ کا بہت شکریہ اور especially آپ لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی بھی help چاہیے ہو فری کے لیے تو آپ چینل پہ آئیں لیکن جو بھی کام assignment سے related ہے like quiz سے related ٹھیک ہے ہم صرف ایک ہی quiz جو ہوتا ہے جو فرسٹ آتا ہے اس کے علامہ ہم کوئی خوش نہیں کرتے اگر کسی نہیں کروانا ہو تو بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ اور اگر کوئی ہم سے project بنوانا چاہتا ہوں like, html, php تو وہ ہم سے ضرور رابطہ کریں ہمارا contact number description میں available اللہ حافظ موسیقا لوگ نگ موسیقا 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 موسیقا